السلام علیکم پرینڈ ایم محمد امیر خان ایم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح افغانستان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کتنا خرچ آئے گا کون کو ان سے ڈاکومنٹ چاہیے تو نیو اپ ڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں نے خود ام بی سی گیا تھا اور وہاں سے ویزا فراسس کر رہا تھا مجھے کیا مشکلات آئی کہاں سے پھر میں نے ویزا فراسس کیا تو سائرین بارمیشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اگر فارغ زمبلو کے پیکے سے ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کے پیکے میں فشاور میں جانا ہے وہاں سے ویزا فراسس کرنا ہے میں خود اسلام آباد گیا تھا اسلام آباد والوں نے میرا ویزا فراسس نہیں کیا افغانستان کے لئے انہوں نے بتایا کہ آپ کا کانسولیٹ فشاور میں ہے اور وہاں پہ جانا ہوگا میں فشاور گیا اس سے پہلے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ فشاور میں رشت بہت زیادہ تھا تو اس وجہ سے میں نے سوچے اسلام آباد سے میرا کام ہو جائے کہ اسلام آباد میں رشت بہت ہی کم تھا تو انہوں نے بتایا کہ اونلی فنجاب والی لوگو اسلام آباد سے اپلائے کر سکتے ہیں اب یاد رکھیں اگر آپ کراچی سے ہو تو آپ لوگوں نے اگر کراچی سے اپلائے کرنا ہے تو کراچی میں جو ویزا فی سے کانسولیٹ کی وہاں پہ وی کانسولیٹ ہے تو یاد رکھیں وہ ملٹیپل انٹری کا اسی ڈالر چارجز لیتے ہیں اور سنگل انٹری کا چارجز ڈالر اگر آپ اسلام آباد میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسلام آباد ام بی سی کو کائل کرنا ہوگا وہاں سے کنفرم کرنا ہے کہ کیا آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسلام آباد سے یا نہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ اسلام آباد آگے تو آپ لوگوں کا فیسے اور ٹائمز آئے ہو جائے گا تو جو افغانستان کا ویزا ملتا ہے یاد رکھیں کہ وہ تری منتوں ملٹیپل انٹری اس ٹائم پہ دے رہا ہے آپ ان سے کنفرم بھی کر سکتے ہو تری منت کا ملٹیپل انٹری ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں ایک مہینہ افغانستان میں گزار سکتے ہو اس کے بعد کچھ آور کنٹری میں جانا ہوگا دوبارہ ایک مہینہ گزار سکتے ہو پاری زنبال آپ لوگوں نے تاجکستان جانے جس طرح میں نے ٹرپ بنایا انشاءاللہ آپ کو چینل پہ میری ویڈیو مل جائے گی میں تاجکستان انشاءاللہ جا رہا ہوں تو اس کا بھی آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گے کس طرح آپ تاجکستان کا ویزا لے سکتے ہو بسیارڈر یوٹیوب کے چینل پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ آپ لوگ واش کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو تاجکستان جانے سے پہلے آپ لوگوں نے افغانستان کا ویزا لینا ہے اس کے بعد تاجکستان کا ویزا لینا ہے ٹھیک ہے تو افغانستان کے لیے میں نے آپ کو بتایا پیشاور سے آپ لوگ اگر پیشاور کے پیکے سے ہو تو پیشاور سے اپلائی کرنا ہے اسلام آباد پنجاب سے ہو تو اسلام آباد سے اپلائی کرنا ہے اگر کراچے سے ہو تو پھر کراچے کانسولیٹ سے اپلائی کرنا ہے ویزا فیز کی بات کرے تو اسلام آباد اور پیشاور میں ویزا فیز جس تین سو روپے ہے ٹھیک ہے اور تین سو روپے آپ لوگوں نے اس ٹائم پہ پیمنٹ دینا ہے اور اس کے علاوہ کھراجک آپ کو بتائے چارجز ڈالر اور سنگل انٹری کے لیے اور ملٹیپل انٹری کے لیے ایٹری ڈالر وہ چارجز لے رہی ہے ٹھیک ہے آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں کانسولیٹ ایم بی سی وغیرہ سے اب وہ پروسسنگ ٹائم کی بات کریں تو پیشاور میں افغانستان کی جو فروسسنگ ٹائم ہے ویزا پروسسنگ وہ ٹو ویک سے لے کر تری ویک ہے کیونکہ پیشاور میں رش بہت ہی زیادہ ہے میں نے کل فاسپورٹ جمع کیا تو انہوں نے مجھے تقریباً تین ویک کا ٹائم دیا ٹھیک ہے اکیس بائیس دن پچیس دن اس طرح ٹائم دیتے ہیں تو اگر اسلام آباد میں رش بہت ہی کم ہے لیکن ہر کوئی اسلام آباد سے پلائی نہیں کر سکتا اور اسلام آباد میں جو فروسسنگ ٹائم تو افغانستان ویزا کے اوپر اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو کسے لے لکھے آئے بینک سٹینڈمنٹ چاہیے کوئی لکھتا ہے کہ انویٹیشن لیٹر چاہیے یار میں خود گیا ہوں کل ٹھیک ہے ابھی تاریخ آپ کو بتاؤں آج سیونٹین سکس ٹو تاؤزون ٹونٹی تری ہے سترہ جون دوہزار تیسے سولہ جون دوہزار تیس کو میں گیا تھا کوئی بینک سٹینڈمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی بھی انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ٹو ارسٹ ویزا پہ جا رہے ہو تو ڈاکومنٹ کون سے چاہیے ڈاکومنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آسان ڈاکومنٹ سے آپ لوگ کے پاس ٹو وائٹ بیگراؤنڈ پوٹوز پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ ویلیڈ ہو سکس منت کم سے کم اس میں ویلیڈی ہو ہوں پاسپورٹ کا پوٹو کا بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے پور سائز پیپر پہ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا شناختی کارٹ جو آپ کا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے پرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب ہو جس طرح ہم شناختی کارٹ فرنٹ کرتے ہیں نا فرنٹ اور بیک فیس اس طرح فرنٹ کرنا اور ایک پور سائز بھی اپنے ساتھ لے جانا ہے تو منٹ ڈاکومنٹ یہ ہے اسلام آباد میں ویلیڈی اپلیکیشن پاوم آپ کو دیں گے وہ آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے پیش آور میں یہ کوئی بھی سسٹم نہیں ہے آپ لوگ ڈاکومنٹ دو گے ان کا کام جانے اور وہ جانے ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو میں نے سارے انپرمیشن دی جو مجھے فتح تھا اور میں نے خود ایکسپیرنس کی کیونکہ میں اسلام آباد گیا میرا ٹائمز آئے ہوا میرا فیسز آئے ہوئے تو پیش آور سے دوبارہ فروسس کیا ٹائمز یادہ دیا تو انشاءاللہ افغانستان کا ویزا مل جائے تو پھر تاجکستان کا ویزا اپلائی کرنا ہے میں نے خود اپلائی کیا ہے لیکن تاجکستان کا ویزا اس میں کچھ مسئلہ آیا ہے مجھے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ میں بہت جلد دو اپنا ٹریپ سٹارٹ کروں گا افغانستان کے تھرو تاجکستان اور اس طرح آپ لوگ کے ساتھ نیو نیو اپڈیٹ شیئر کرتا روں گا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو فسان ہوگی میں نے ہر چیز آپ لوگوں کو کور کرنے کی کوشش کی تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجئے اپنی دعا و میادرکے اللہ حافظ